بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بلکم ٹو مائی چینل ایچ ایم پیوڑی دیکھیں جی آج ہم بھائی کی وارچ میں ہیچ کرنا سکتے ہیں کہ بھائی کی وارچ کے مدد سے ہم کسی پروجیکٹ میں ہیچ کیسے کر لیتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک فلو اور دیزائن بھی کر لیتے ہیں کہ ایک ویلے کا یا ایک گھر کا کیسے ہم اس کو فلو اور دیزائن کرتے ہیں تو ہیچی میرے پاس یہی چیز یہ ہم نے کافی کی ہوئی ہے وقت کی کمی کی وجہ سے تو اسی کو شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ باہر آجاتے ہیں یا صرف ہم یہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ یہ دیکھیں ایک اوبییکٹ میں نے خود create کیا ہوا ہے چھوٹا سا اوبییکٹ یہ دیکھیں یہ اوبییکٹ ہے میں نے create کیا ہوا ہے اور اسی کو یہاں پہ میں نے hash کیا ہوا ہے تو اہ جی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اور بھی موڈیفائی کر لیتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک اوبییکٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں یہاں پر اور یہ میرا بلاگ بنا ہوا ہے یہ بلاگ بنا ہوا ہے تو ہم اس کو یہاں پر hash کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے ایم پی ہم ایم پی کمانڈ ہے بھائی کیوارچ کی تو ہم ایم پی پریس کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم اپنے اس پروجیکٹ کا نام دیں گے اس hash کا تو اس کو کیا لیتے ہیں اس کو ہم hm 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 3 dd کر لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس پہلے rd ڈی ڈی 3 ڈی 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 کر لیتے ہیں تو اس کو ہم save کر لیا save کرنے کے بعد select the object یہ دیکھیں select کر لیا اور اس کے اندر آکے ہم نے ایک click کر دیا ایک enter اور دوسرا enter یہ ہمارے پاس ہو گیا تو ہم اس کو check کرتے ہیں کہ ہمارا یہ save ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا خالی edge press کرنا ہے edge press کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی setting آ جائے جب setting میں آئیں گے تو ہمارے پاس نہیں ہوا save تو ہم دوبارہ save کرتے ہیں تو دیکھیں جی ہم کیا کرتے ہیں جی mp mp میں اس کو ہم cc کر لیتے ہیں 4x cc یونٹ کی ہوتا ہے وہ انچز میں ہوتا ہے تو دیکھیں جی دیکھیں جی ہمارا وہی project جو ہم نے تھوڑا سا modify بھی کیا تھا تو یہ یہاں پر یہ paste ہو چکا اور اس کے بعد ہم اس کی ہاں پہ لے آئیں گے تو یہ one fit ہی ہوگا تو یہ کیسے ہوگا اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں tcc command ہے وائی کی وائی کی tcc اس میں دیکھیں یہ db rectangle کر لیں یا db rectangle two کر لیں تو ہم اس کو کر لیتے ہیں sorry tcc اس کو one time collect کریں اور نیچے یہ panel دیکھیں لی یہ ہماری یہ جو بیٹھتا ہے یہ a کو شو کر رہی ہے اور یہ چھوٹا rectangle b کو شو کر رہے یہ پہ دیکھیں 15 inch 15 inch 5 inch 5 inch 10 inch 20 inch 20 inch 7 inch 6 inch 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 ہے جو between two bricks ہے اس کو 5 inch کر لیتے ہیں اور C کو 5 inch کر لیتے ہیں 5 inch 15 5 7 inch کر لیتے ہیں اس کو اور اس کے بعد length D اس کو hem length D کے برابر جاتے ہیں اس کو 3 inch کر لیتے ہیں And Okay Okay اور یہاں پہ آپ rejector class を complete کر گے آپ اس میں جسٹ پلک کریں گے تو اب اس کو چیک کریں ڈی 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 سے ہمارا یہ 3 انچ تھا تو یہ 3 انچ اور یہ ہم نے کیا تھا 7 انچ یہ 7 انچ ہو گیا یہ ہم نے 15 انچ کیا ہوا تھا تو ہمارا یہ یہ ہمارا یہاں سے یہاں تک 15 انچ ہو گیا اور اس کے بعد یہ بھی ہمارا 3 انچ تھا تو یہ بھی ہمارا 3 انچ ہو گیا تو اس کو کیونکہ یہ سنیب آن نہیں ہوتا تو اس میں تھوڑا پرابزم ہوتا ہے ڈیمنشن میں تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد دیکھیں یہ باہر والا انٹرلاکٹ آئیب کوریڈور میں یہ اوپنگ اریا میں پھر وہی ٹی سی سی ٹی سی سی میں آپ کیا کر لیں یہ دیکھیں وہ یہ اے ہمارا سائز ہے اور یہ بی سائز ہے یہ اے سائز ہو گیا یہ بی سائز ہو گیا یہ ٹویلھ انچ اور یہ فور انچ کو اس کو آپ سیکس انچ کر لیتے ہیں اور اس کو فیفٹین کر لیتے ہیں جو بھی آپ کو ڈیمنشن چاہیے اوکی اور یہاں پہ آپ کو دیکھ کریں گے اگر یہ بانٹری اس کی کلوز ہوئی تو پھر یہ اس میں ہیچ ہو جائے گا ہاں جی ہو گیا بانٹری کلوز تھی تو اس کا بھی آپ سائز چیک کر سکتے ہیں ڈی 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 یہ دیکھیں ہی ہمارے سائز چیک کر لیتے ہیں ٹی سی سی یہ ہمارا سیکس انچ ہمارا سیکس انچ ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک چیز ہے فلور ڈیزائننگ میں ہمارے یہ کام آئے گی تو اس کے لیے ہم نے ایک بلاک میں نے وہاں سے ڈانلول کیا ہوا ہے کیٹ فریق بلاک سے تو آپ اس کو یہاں پر حالانکہ یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے تو اس کو ہم یہاں پر اس اے فلور ڈیزائن اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ وارٹر جیٹ نہیں کہہ سکتے ہیں اس کو وارٹر کٹنگ جو بھی ہے تو آپ نے یہ ڈیزائن یہاں پر فٹ کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ریکٹنگل آلموسٹ کمپلیٹ ہے ہاں جی کمپلیٹ ہے تو اس کو ہم ایک فٹ کر ایک بار بارڈر دیتے ہیں وارٹر وارٹر ہم نے اس کو بارڈر پریٹ کیا بارڈر کے اندر ہم کیا کرتے ہیں جس کے اندر ہم ایک ایک فٹ کی ٹائل لگاتے ہیں تو وہی ہے ٹی سی سی اس پہ آپ اس کو سیلیکٹ کر لیں ریکٹنگل کو سیلیکٹ کر لیں اور اس کو آپ پڑا سا ہاں ٹھیک ہے اوکے اوکے تو اب یہاں پہ اندر اس کے کلک کریں گے تو آپ پہ یہ ہو گیا ایک ایک انچ کی ایک ایک فٹ کی ٹائل بارڈ کریٹ ہو گئے اس کے بعد اندر بارڈر ہے اندر بارڈر نہیں ہے تو ہم نے اس کو ابھی اس کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اسی سائز میں تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے ٹی ایف پیسٹ کریں اس ریکٹنگل کو سیلیکٹ کریں ایک اوکے اوکے سیلیکٹ دا اوڈیکٹ ایک اینٹر یہ آپ کے پاس آٹو یہ سیلیکٹ ہو گیا آپ کا وہی چیز ہے لیکن یہ کیونکہ ہمارا جو لینڈ تھی اس سے کافی زیادہ تھی تو اس نے اسی چیز کو اسی شیف میں کر دیا ہے اور اسے سٹ کر دیا ہے اگر یہاں بھی آپ ٹائل لگانا چاہیں اس کے اندر اس بارٹر کے اندر تو پھر ٹی سی سی پرس کریں ٹی سی سی سلیکٹ اس ریکٹینگل 15 کو آہ 12 ونچ سئی ہو کے لئے پرابلم کچھ نہیں تو دیکھیں یہ اس نے بھی یہاں بھی ایک پیسٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس اس میں ایک اور شکل بھی ہے اس کے اندر یہ ڈبل ٹائل میں ہے یہ سنگل ٹائل میں ہے جبکہ دوسرا ڈبل ٹائل میں ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا بڑا گا ٹی سی سی ٹی سی سی میں یہ اس نے ٹیٹ کیا ہوا ہے تو اس میں دیکھیں اے اے بی ریل اے ہو گیا اور فور بی ہو گیا چھوٹا تو یہ ڈبل میں ہے تو آپ اس کو ٹیٹ کریں تو یہاں پر کریں گے تو آپ کا یہ وہی سائز ڈی 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 یہ ٹائل ہماری یہاں سے یہ ڈبل ٹائل ہوگی ہماری ہمارے پاس ہماری ٹائل گھر میں ہے آیا ہے ایک اور یہ ہمارے پاس یہ ہے تو اس پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہمارے پاس تینکل کمپلیٹ ہونا چاہیے ریسی کیونکہ اگر دیکھیں یہ یہاں پہ بند ہو رہا ہے جب یہاں پہ جب بند ہوگا تو ہمارا object بھی وہاں تک ہی پیسٹ ہوگا تو وہی ہے جی تی ایف ڈیٹ ہے سیکھٹ اوکی سیکھٹ اوڈ ڈیٹ ہے ایٹ ہے سیکھٹ تھا نیٹ ہے ہی نیٹ ہے اس نے کردیسے ریکٹنگل تھا تو یہاں تک تھا دو ریکٹنگل تھے یہاں پہ قطب ہون رہا ہے تو یہ اگر آپ اس کو یہاں سے پکڑ کر یہاں تک پھلے گا جائیں گے تو نہیں ہو گا کیونکہ یہ اججٹ ہمارا ہج نہیں ہے یہ ٹی اےف ہے تو اس کو ہم گو بیک ہم ہے چچک ہے یہ ہمارے ریکٹنگل ہیں ہے بلکہ اور ایک create کر دیتے ہیں اس کو ہم delete کر دیتے ہیں یہ ہمارا پورا rectangle ہے تو tf select this one okay select object enter select اندر آپ اس کو select کر دیں enter کر دیں تو دیکھا اس نے اسی چیز کو resize کر کے select کر دیا اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس یہ ہو گیا تو سپر کمار میں کیا ہو گیا جی سپر ہے ایچ یو بی ایچ سپر ہے سپر ہے ایچ میں ایمیج پہ کلیک کریں ایمیج پہ کلیک کر کے آپ اس کو select کر لیں یا اس کو یا اس کو اس کو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد اس کے لئے آپ نے جو ایک texture select کرنا ہے اس کو پڑا size سے select کریں آپ یہاں پہ کلیک کریں تو یہ ایک سپر ہے یہاں پہ کلیک کریں گے تو آپ اپنی جو آپ کی selected area ہے اس سے تھوڑا سا ایکسٹرا آپ اس کو لے کے جائیں دیکھا ہمارا یہاں تک آئے گا تو ہمیں اس کو تھوڑا سا ایکسرا لے گئے گیا ہے ایکسرا ہو گیا یہ ہمارا پیسٹ ہو گیا تو اب اس کو نیچے یہ میسیج دیکھیں تو یہس کرنے اس کو ایکسپٹیبل یایس وائی پریس کریں انڈر کریں انڈر کریں انڈر کرنے کے بعد یہ دیکھیں پراثر میں ہے اب ہمارا یہ ایری ہے یہاں اس کے اندر آکے آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں انڈر کرتے ہیں تو ہمارا جو ایریہ ایک سپیشل ایریہ تھا اس کے اندر ہی اس نے پیسٹ کیا ہوا ہے تو ایک لگے ہاتھ و ایک اور ٹپس میں بھی ہیں تو مجھے دو تین میسیج آئے ہیں کہ ہم جب بھائی کیو آج میں فٹ میں کام کرتے ہیں تو ہمارا فٹ کی علامت جو ہے نا وہ ظاہر نہیں ہوتی جیسے مثلا دی ڈی ہے دی ڈی میں دیکھیں یہ یہاں پر میرے پاس ابھی دیکھا یہ فٹ اور انچز یہ شو ہو رہے ہیں جبکہ بعض دفعہ یہ فٹ اور انچز کا جو مارکہ یہ شو نہیں ہوتا اس کے لئے کہا کرنا ہے آپ نے ڈی دی ایس ایس یہ دیکھیں ڈم ڈیگنلز اس کو آپ نے ôکے کرنا ہے اور یوز ڈیمنشن اورکے سب سے پہلو پئ ext کے پاس کارے then خ shoots day پریس کریں پر دی پرس دنیمینشن style پوری کہ آپ لیچے دیکھیں یہ یک آرچ ہی سلیکٹ ہوا اگر یہ نہ ہوگی یہ کام کرے اور اس برے کام نہیں کرے گا اس پر آپ کا جو فٹس اور رینچز والا جو ہمارکہ ہے وہ شو نہیں ہوگا جب تک آپ بھائی کیو آج کی کوئی کمانڈ شو نہ کریں اب سلیکٹ کر کے اوکے کریں گے تو آپ جو بھی آپ جہاں بھی ڈیمنشن دیں گے تو آپ کی ڈیمنشن ایکوریٹ جائے گی یہ دیکھیں یہ چھ فٹس ایکس انچ سکھ فٹس ایکس انچ یہ دیکھیں یہ ڈبل ہوگی تو اس میں یہ شو کرے گا آپ کا پورا پروجیکٹ ابھی اس میں شو ہوگا فٹس اور انٹرز میں شو ہوگا اگر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر آپ نے اس کی بانٹی بنانی ہے فار ایزمپل یہ ہو گیا یہ ہو گیا آپ اس کو ہیچ کریں یہ ہیچ ہو گئی دوبارہ اس کو ہیچ کریں دوبارہ اس کو کریں تو ابھی آپ کے کتنے ہیں یہ یہ تین ہو گئی تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ سارا پورا جتنے ہیچ بھی ہے سنگل میں جائے جیسے ہم کالم کر رہے ہوتے ہیں کالم میں بعض دفعہ ہمارے دس کالم جو نا ایک میں ہم اس میں کر دیتے ہیں ہیچ کر دیتے ہیں دوسرا دس کالموں کو ہم دو ڈبل ہیچ ہو جاتی ہے بعد ہمیں تکلیم ہو گیا تو آپ اس کو کمبائن بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا ہوگا اس کے لئے ایچ ایچ یہ دیکھیں ایچ ایچ یونین کر لیں ایچ ایچ یو یہ دیکھیں اس کو اگر سلٹ کریں گے اور اس کو انٹر کریں گے تو دیکھا یہ اب پورا ایک ہو گیا ہے جتنے کالم بھی ہو گئے آپ کے پوروں کو کمپلیٹ سب کو سیٹ کر دیں گے تو وہ آپ پہ ایک ہیچ میں کمانڈ ہو جائے اگر آپ پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے دوبارہ اس کو ریوارس ہو جانا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ نے ڈبل ایچ ایکس ڈبل ایچ ایکس کر دیں گے اور اس کو سلٹ کر دیں گے تو پھر یہ سیپریٹ سیپریٹ ہو جائے گا یہ بعض دفعہ آپ کی باؤنڈری یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے آپ کے پاس باؤنڈری نہیں ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں اس کو باؤنڈری بھی دینی تھی اس کے لئے ایچ ایچ بی کر دیں ڈبل ایچ ایچ بی تو یہ باؤنڈری دوبارہ کریٹ ہو گئے تو ویری ایزی ہے اس میں بہت ساری چیزیں آئی کیو آج میں جس سے پروجیکٹ بہت ایزی ہے اب ہم نے تقریباً موسٹلی شاید کوئی بارہ تیارہ میٹ میں ہم نے پورا پروجیکٹ ایک خلور پلین ہم نے ڈیزائن بھی کر لیا اور اس کو کمپلیٹ بھی کر لیا ملتے ہیں جی نئے ویڈیو میں نئے شہوکوں میں رہے ساتھ رہے ہیں رہے ساتھ رہے ہیں